سر ملکی سیاسی صورتحال عمران خان صاحب آج لہور میں پاور شو جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ حکمت عملی لہور کی جلسے کے بعد عمران خان صاحب کی کیا ہوگی اور اس کا ہماری سیاست پر کیا اثر پڑھنے جا رہا ہے دیکھیں دو تین باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جلسہ تو بہت بڑا ہے ابھی ہم جب پروگرام کر رہے ہیں تو جلسہ گاہ بھری ہوئی ہے اسے باہر بھی لوگ ہیں غالباً جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے وہ جو انہوں نے کل سوشل میڈیا پہ خطاب کیا ٹویٹر سپیس اور انسٹاگرام اور اس پہ مختلف نمبرز ہیں کہ ٹویٹر سپیس پہ کتنے لوگ تھے انسٹاگرام پہ کتنے تھے فیس بیو پہ کتنے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی آپ سمجھیں کہ لگ بھگ ایک محتاط اندازہ بھی ہو تو دس لاکھ سے زیادہ دس لاکھ ایک میلین سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو سن رہے تھے جو ورلڈ ریکارڈ ٹوٹا ہے اور لیکن آج کا جو ان کا یہ لاہور کا جلسہ ہے اس کے بعد ابھی تک انہوں نے کسی جلسے کا اعلان نہیں کیا تو آج کی تقریب اس لئے اہم ہے کہ ابھی چونکہ یہ پروگرام ہمارا جب ہو رہے تو عمران خان صاحب جلسہ گا میں نہیں آئے تو اس کے اختتام پہ کیا اعلان ہوتا ہے کیا اس کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ لانگ مارچ کا اسلامباد کی طرف اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بارے میں جو آ رہا ہیں وہ تقسیم ہے ابھی تک مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ اس کو عید کے بعد کیا جائے ایت سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ممکن ہے عید کے بعد کیا جائے یا کچھ دنوں کے بعد اس کو جو ہے وہ اس میں تاخیر کی جائے اور اس کو جو ہے مطلب کسی وقت جو ہے وہ مئی کے اندر لائے جائے لیکن یا کیا ہی نہ جائے سرے سے تو یہ لانگ مارچ کے اوپر جو ہے یہ مارچ اسلامباد کا شیخ رشی صاحب کہتے ہیں کہ ہوگا ایک دو وزرائیں جو ہیں کہنے ہیں کہ مناسب نہیں ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں صورتحال جو ہے وہ ابتر ہو سکتی ہے اور کیوں ہو سکتی ہے اس کی وجہات جو ہے اس پہ میں روشن جالتا ہوں لیکن اس کا اختتام کس حکمت عملی پہ ہوگا وہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی یعنی ہم اس کو ایک مجموعی ملک کی سیاسی تناظر میں دیکھیں تو بظاہر ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے اور انتخابات کی طرف بڑھتا ہے اس لئے نظر آ رہا ہے کہ امران خان صاحب نے وہ امام میں چلے گئے ہیں اور امام میں چلے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انتخابی مہم کا ہی آغاز ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فری الیکشن اچھا اور الیکشنز کروائیں جلدی کروائیں اور اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی زیادہ تر ذہن جو ہے مسلم لیگ نون کا بھی وہ یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جائے جائے لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ آگئی ہے بجٹ کی اور میں آپ کو صرف ایک بات یہاں پہ یہ بتاؤں کہ یہ بجٹ کی ذمہ داری آگئی ہے اور اس کو اس کے ساتھ ہی بہت سارے فیکٹرز ہیں بہت سارے فیکٹرز جو پورے قطعے میں میں یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم اچھا یہ سارے اب یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا اثر پاکستان پر پڑھ رہا ہے پاکستان کی سیاست یہ بات بہت پہلے سے ہم کرتے رہے ہیں کہ جو خطے کے آس پاس کے واقعات ہوں گے اور ایسے ہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ معیشت ہو چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ حکومت ہو چاہے حکومت کا بننا ہو حکومت کا گرنا ہو اس میں کہیں نہ کہیں اندرونی خطے کے دنیا کے حالات اس میں ہیں اور وہ بات ایک عرصے سے ہم کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں اندر جو بھی کچھ ہوگا وہ خطے کے واقعات دیکھ کریں گے تو خطے کے اندر ایک اپتری ہے اور اس اپتری کے اندر نواز شریف صاحب الیکشن چاہ رہے ہیں عمران خان بھی الیکشن چاہ رہے ہیں اور عمران خان کی جلسے چونکہ بہت بڑے ہو رہے ہیں حکومت سے نکلنے کے بعد اور ان کا عوام سے رابطہ شروع ہو چکا ہے اب وہ ریلائے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں تو نکل چکے ہیں ریزائن کر چکے ہیں گریڈ لوگ انہوں نے لگایا ہوا ڈیڈ لوگ ایک ہم پریجنٹ بیٹھے ہیں گوونر بیٹھے ہیں ابھی تک سمجھ نہیں آرہا حلف کون اٹھائے گا کون سی حکومت ہے کون سے وزیرا ابھی تک ویسے وزیراعال میں چکی وزیراعال کون ہے تو وزیراعال نگران جو ہیں وہ اس وقت عثمان بزدار ہی ہیں ٹھیک ہے جب تک اگلے وزیراعال نہیں آ جاتے کوئی حلف نے اٹھا رہے تو وہ نگران یا جو بھی تو وہ ہی ہیں ان کا حلف حلف اسطیفہ وغیرہ قبول نہیں ہوا ہوا کوٹ کے رماغز بھی آئے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ وہ ہی ہیں ابھی تک دیگر عدالت کب فیصلہ دے گی کیا دے گی کیا ہوگا وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کل دے دے پرسوں دے دے کس کے حق میں دے کیا نہیں دے لیکن پنجاب جو ہے وہ ایک سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ بھیلا ہوگا ہے لیکن لیکن ایک اور اسیو بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں افتر منگل صاحب کی غالباً واپسی ہو رہی ہے حکومت میں جی ان کی جماعت کی اور این پی کی بھی واپسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے این پی کی جو اور یہ سارا کا سارا میں آپ کو ایک جو کام ہوا ہے یعنی اتحادیوں کو لانا اتحادیوں کا جمع ہونا یہ نمبرز گیم یہ سارا کا سارا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے یہ آصف زرداری صاحب نے کیا ہے یعنی سندھ ہاؤس سے آپ شروع کریں منعرف عراقین سے شروع کریں اس کے بعد آپ چلے جائیں اس بات پہ کہ وہ یعنی مسلم لگ نونڈری یہ شامل لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر کا جو فارمولا ہے نا ادم اعتماد والا اس میں آصف زرداری صاحب کا سب سے بڑا قلیدی رول رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی رہا ہے لیکن آصف زرداری صاحب کے ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی یعنی ایمکو ایم کے ساتھ بھی آصف زرداری صاحب کا معاہدہ ہو رہا ہے اب اندازہ لگیں یعنی یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ ایمکو ایم نے جو سائن کیا معاہدہ تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سائن کیا ہے لیکن بس اب آگے کیا ہوتا ہے وہ خدا جانتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی انہیں پیپلز پارٹی نے درمیان میں کہ وزارتیں کیسے ہوں گی اور کیا کہ وہ سارا کیا کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اینڈ میں جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ سارا تو کر لیا ہے لیکن پیپلز پارٹی کو کیا حاصل ہوئے اور پیپلز پارٹی کو وزارتیں تو مل گئی ہیں چہری ایمان صاحبہ بھی ہیں نوید کمر صاحب بھی ہیں خرشی شاہ صاحب بھی ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ آگے جا کے معاملہ اٹک گیا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لندن میں معاملات یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لگ نون کی قیادت بیانات آپ چھوڑ دیں روائیتی بیانات لیکن ایک معاملے پہ ایک ڈیڈ لاغ پیدا ہو گیا ہے وہ ڈیڈ لاغ کی ہے کہ گورنر پنجاب کی جو سیٹ ہے وہ مسلم لگ نون پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہی اس سے پہلے پیپلز پارٹی اعلان کر چکی اور ہم تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں مغدوم احمد محمود صاحب کو کہ مغدوم احمد محمود صاحب گورنر پنجاب ہوں گے ایسے ہی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ویسے ایک قداور سیاستدان ہے پیپلز پارٹی میں رہے ایک بڑے سنتکار بھی ہیں سیاست میں بھی ہیں پہلے بھی رہ چکے ہیں گورنر تو ان کا نام آناؤنس ہو گیا اب جو مسلم لگ نون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ گورنر جو ہیں وہ پنجاب کے وہ ہوں گے مسلم لگ نون کے ہی اور پیپلز پارٹی وہاں پہ وزارتیں لے لے چینے وزیر لے لے باقی وزارتیں لے لے یعنی وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہوگا حمزہ شہباز چیف صاحب بگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اور گورنر بھی ان کا ہوگا اچھا اب لیکن جو گورنر ہیں گورنر تو لگانا ہے صدر نے تو وہ ایک ایشو ہے کہ پیپلز پارٹی نے نام دے دیا تو نام کیسے دے دیا کیونکہ گورنر تو جا نہیں رہا اور گورنر نہیں جا رہا اپنی جگہ سے جو عمر چیمہ صاحب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وزیر اعلیٰ بھی ان کا تو گورنر بھی ان کا تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کیا ملا وہ کہہ رہے ہیں جب حکومت بنے گی تو پنجاب میں آپ کو سیٹیں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی نے آنا تھا باقی تو چھوڑ دیں نا کہ اگلے الیکشن میں کیا ہوتا ہے سیٹ ایجسمنٹ وہ تو چھوڑ دیں وہ تو مطلب کوئی ہے ہی نہیں چیز لیکن اصل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر یہ تو یا تو نون ہے اس وقت یا پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی کدے رکھی پنجاب میں کام سارا کیے زرداری صاحب نے بیٹھ کے اور وہاں پہ جو ساری حکومت سازی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اختر منگل صاحب کو بھی منایا سالک حسین صاحب جو چوجی شاہد صاحب کے سابزادے وہ بھی غالباً آ رہے ہیں حکومت کے اندر تو یہ سارا کام تو زرداری صاحب نے کی ہے اب یہاں پر سوا میں نے پوچھا لندن کہ جی آپ کی طرف سے مسلم لیگ نون کے جو قیادت کے قریبی ذرائع ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ چہباز شریف صاحب سے تو بات یہاں بر نہیں رہی تھی ہم نے دوتی دن پہلے چہباز شریف صاحب نے کہا اب لندن پہ کریں اب لندن میں نے یہ پوچھا کہ کیا لندن دعوت دی گئی آنے کی تو انہوں نے کہا جی دعوت نہیں دی گئی خود آ رہے ہیں میں نے کیا مطلب خود آ رہے ہیں آپ کی طرف سے نہیں انہوں نے کہا ہماری طرف سے تو نہیں تو مصرفیات تھی ہمیں پتا چلا اچانک کہ بلاول صاحب آ رہے ہیں تو ہم نے کہا بہت اچھا ہے تو بلاول صاحب یہاں سے لندن گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے یعنی قیادت کی طرف سے ان کو نہیں کہا گیا کہیں ہیں کوئی بات کرنے ہیں ان سے کہیں ہیں لیکن وہ بات وہ بیانات میں تو آپ کوئی نظر آ رہی ہے پیچھے اٹکی ہوئی ہے اور اس میں چیئرمن سینٹ میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہیں لیکن صدر کا ایشو ہے کہ صدر کون ہوگا صدر جو ہے وہ تو سیفیس جگہ ہے نا دوزار تئیس تک ان کی ہے جو اپنا آریف علی صاحب کی اور اس کے بعد صدر کیا ہوگا تو وہ اس کو چارٹر ڈیموکریسی ٹو یا تھری یا فور جو بھی نام دے دیں یہ تیہ نہیں ہوا کہ صدر کون ہوگا آگے جا کے اور صدر جو ہیں وہ درداری سا بننا چاہتے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی خواہش ہوگی کہ صدر بنے کیونکہ مصرف ایشو یہ ہے نا کہ وہ عمل طور پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے دو چار جو بڑے مسائل ہیں اس کو کر کے میں بھی یہاں سے مطلب اس اس بوجھ کو کون اٹھائے گا اتنا بڑا کیونکہ اصل جو ایشو ہے وہ ایشو ہے ماشی